جنگل جس پر چاہے دھونس جمائے دھاوا بولے جس کو چاہے کھا جائے جس کو چاہے بخش دے سب کچھ اس کے اختیار میں ہوتا ہے اس کی دسترس میں ہوتا ہے لیکن جب وہی شیر جنگل سے ایک سرکس میں پیدا ہوتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے جنگل کا بادشاہ سرکس میں ایک رنگ ماسٹر کا غلام بن جاتا ہے اس نے کیا کرنا ہے کب کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے سب کچھ اس کو رنگ ماسٹر بتاتا ہے سرکس میں اپنے ڈنڈے کے ساتھ رنگ ماسٹر ہوتا ہے اور حکم کا غلام شیر جنگل میں اپنی مرضی سے اٹھنے بیٹھنے اور سونے والا شیر سرکس میں رنگ ماسٹر کی چھڑی کے اشارے سے کھڑا ہوتا ہے اور چھڑی کے اشارے پر بیٹھ جاتا ہے پھر مجمع میں تالیوں اور سیٹیوں کے ساتھ یہ نعرے لگتے ہیں کہ دیکھو دیکھو کون آیا سرکس کا شیر آیا سرکس کا شیر آیا پاکستانی سیاست میں جنگل کا شیر جنگل کا راجہ اس وقت سرکس کا شیر بن کر رہ گیا ہے جب اس شیر کو سپریم کورٹ نے ناہل کر کے بادشاہت سے نکالا تو شیر نے اپنی ہی ریاست کے اداروں اور نظام کو باہواز بلند للکارنا شروع کر دیا اسنا آباد سے لہور آتے وے جی ٹی روڈ پر جگہ جگہ وہ نکالنے والوں کو للکارتا رہا انہیں پوچھتا رہا کہ مجھے کیوں نکالا اس کے سر پر ووٹ کو عزت دلوانے کا بھوت سوار تھا انقلاب سوار تھا نظریاتی ہونے کا زوم سوار تھا اس کی بیٹی کا ٹویٹر پانچ ججوں کی تزہیق کرتا رہا ملک میں ایسی فضاء بنا دی گئی کہ محسوس ہوتا تھا اس شیر کی دھاڑ سے پورا نظام سہم جائے گا اس شیر کو نکالنے والے پشتائیں گے وہ اس شیر کو جنگل کا بادشاہ اپنے ہاتھوں سے دوبارہ بنائیں گے دیکھر ایسا نہ ہوا ملک میں الیکشن ہوئے اور شیر کو شکست ہو گئی بادشاہت کے دوران کیے گئے غلط کاموں کے الزام میں شیر کو جیل میں ڈال دیا گیا شیر جیسے ہی جیل میں رنگ ماسٹر کے سامنے گیا آیا یک سر بدل گیا ووٹ کو عزت دینے کا بیانیا پانی کے بلبلے کی طرح بیٹھ گیا دھارنے اور للکارنے والا شیر یکا یک خاموش ہو گیا پوری پارٹی کو چپ سے لگ گئی اس کی بیٹی کا ٹویٹر ٹویٹ کرنا بھول گیا بیاں نواز شریف جب جیٹی روڈ سے واپسی اور اداروں سے تصادم کی بات کر رہے تھے تو اس وقت ان کے درینہ ساتھی چودی نصار نے ان کو سمجھایا کہ آپ کو صرف بادشاہت سے ہٹایا ہے جنگل سے بے دخل نہیں کیا گیا آپ اداروں سے لڑنا بند کریں عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹائیں وہ پیار محبت بات چیت اور مفامت کے حامی تھے لیکن ان کی آواز کسی نے نہ سنی بات سننا یا عمل کرنا تو در کنار سب نے چودی نصار کو نواز شریف کا دشمن ٹھرائیا انہیں پارٹی مخالف کہا اور میاں صاحب کو چودی نصار سے جان چھڑانے کے مشورے دیئے گیا یوں چودی نصار علی خان سائیڈ لائن کر دیئے گیا وہ درست تھے یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا لیکن پارٹی کی طرف سے مزاق کا نشانہ انہیں ضرور بنایا گیا پانچ سال تک حکمرانی کرنے والے شیر جب قید میں گیا تو بیمار پڑ گیا اس کا دم گھٹنے لگا ووٹ کو عزت دلوانے کے نارے بند کر دیئے گئے دھارنے والے شیر کو چپسی لگ گئی شیر خاموش ہوا تو حالات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے انہیں عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا شیر کو وہی کچھ کرنا پڑا جس کے مشورے انہیں چودر نے سار دیتے آئے تھے شیر ایک بار پھر آزاد ہونے کے لئے پر امید ہے لگتا ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ سیاست کے جنگل میں وہی رہتا ہے جو جی سر کہتا ہے کیا نواز شریف سر تسلیم کر چکے ہیں کیا ووٹ کو عزت مجھے کیوں نکالا اور نظریاتی جیسی باتیں محض جذباتی نارے تھے بات کریں گے آج کے شو میں ہمارے ساتھ ہوں گے یا نواز شریف کے قریبی ساتھی اور سابق وزیر اطلاع جناب پرویز رشید صاحب ہم سے یہ تمام سوالات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے انتقامی بینچ نے پاناما بینچ نے مقدمہ چلنے سے پہلے پرائر چلنے سے پہلے نواز شریف کو سلا سنائی تھی پانچ لوگ نے آپ کے پرائر چلنے کے خلاف فیصلہ دے دیا پانچ ممبر بینچ نے سیاسی پارٹی بنا دیا پوری عدلیہ کو ملک کی سب سے بڑی عدالت کی اس سے بھی بڑی توہین ہو سکتی ہے کوئی موترم پانچ ججز فیبان آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے بینچ پہ بیٹھے ہوئے پانچ ججز پیٹیشنر کے ساتھ مل جاتے ہیں پیٹیشنر کے وکیل بن جاتے ہیں اور جب لادلے کے خلاف مقدمہ آتا ہے تو لادلے کے وکیل بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ کمپنی تمہاری نہیں ہے ناظرین ویلکم بیک آفٹر دو بریک مریم نواز صاحبہ کا یہ غصہ یہ للکارنا یہ سب کچھ آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے بھی لیکن آپ کی یاد دہانی کے لئے آپ کو یہ اس لئے سنایا گیا چونکہ جب مریم نواز صاحبہ یہ تقریریں کرتی تھی اور ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ یہ ٹویٹس کرتا تھا تو اس وقت ایک ایسی شخصیت تھی جو ہر جلسے میں ان کے ساتھ موجود ہوتی تھی الیکشن سے پہلے اور اب جب حالات بہتر ہونا شروع ہو چکے ہیں اب وہ شخصیت کیا سوچتی ہے اور مصطبی نون اب کس طرف جاری ہے چونکہ لہور، اسلامباد، کراچی ہر جگہ ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ جناب این نارو ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے میاں صاحب کو ریلیف مل رہا ہے اور شریف فیملی کے لیے اچھے دن اب شروع ہونے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مصطبی نون کے سینے رہنما پرویز رشید صاحب السلام علیکم صاحب کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک 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 یہ تقریر آپ نے سنی مریم نواز کی؟ جب منیر صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا مولوی تمیز الدین کیس میں اس کے بارے میں بھی جو تقریر ہوئیں اور جو کچھ لکھا گیا وہ بھی سنا اور اس کے بعد جب جب اس ملک میں مارشاللہ لگتے رہے اور مارشاللہوں کو جواز دیا جاتا رہا اس کے بارے میں بھی خود جنڈشری کے بہت بلند پایا شخصیات نے کتابیں تحریر کی ہوئی ہیں اور اس طرح کی باتیں بہت سی ہم پڑھتے آئے ہیں یہ ہماری تاریخ خیخ حصہ ہے پانچ ججز کی عزت تب ہوگی اگر وہ اپنی عزت کروائیں گے اتنا سخت بیان دینا اب آپ لوگ کے حق میں فیصلے آنا شروع ہو گئے اب عزت آنا شروع ہو گئی میں نے آپ سے یہاں سکیا کہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے اور پاکستان کی عدلیہ کی بھی ایک تاریخ ہے پاکستان کی عدلیہ سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی رہنماؤں کو پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کی جمہوریت کو گلے شکوے شکایتیں رہی ہیں اور اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ کے بہت ہی مزز ترین ججز جو ہیں انہوں نے ان گلوں کو ان شکووں کو ان شکایتوں کو اکنالیج کیا ہے تسلیم کیا ہے اس کی وجہ ہے اچھا لیکن حیرانکی کی بات یہ ہے کہ مسلمی قنون کا کوئی بھی رہنماؤں اب اس وقت موجودہ کیونکہ وہ جو پانچ ججز ان میں سے ایک ججز صاحب اب ہمارے موجودہ چیف جسٹس ہیں کیا آج آپ لوگ وہی باتیں دوبارہ دھورا سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں آپ نہیں دھورا سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ لوگوں نے مسلمی قنون کے تمام رہنماؤں نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے اب آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا ہے کہ نہیں اس طرح کام نہیں بنے گا ہمیں اچھے بچے بننا پڑے گا سیدھی لائن میں ہمیں کھڑا ہونے پڑے گا جہاں تک اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کا تعلق ہے وہ ہمارا ظرف ہے سیاسی جماعتوں کا اس ملک میں صرف سیاسی جماعتیں ہیں جو مان لیتی ہیں تسلیم کر لیتی ہیں کہ انہوں نے غلطیاں کی اور وہ ان غلطیوں کو دھورانے سے گریز بھی کرتی ہیں اور چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھا دو جماعتوں نے جب کیا تھا تو وہ شروع انہی الفاظ سے ہوا تھا کہ ہم اپنے ماضی کو نہیں دھورائیں گے ہم ماضی میں نہیں دیکھتے مستقبل سے اچھی امید رکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ادارہ بھی اور افراد بھی مستقبل میں شاید وہ اقدامات جن سے گریز کیا جانا چاہیے ان سے گریز کرے گا میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے اس لئے میں آپ کو کانٹر کرتا ہوں میں نہیں سمجھتا مسلمی اگنون نے اپنی غلطیوں کے حوالے سے کچھ سیکھا ہے آپ مجھے چلیں بتا دیجئے میں آپ کو موقع دیتا ہوں الیکشن سے پہلے کیا کیا غلطیاں کیا آپ لوگوں نے کون کون سی تقریر میں کیا غلطی تھی کس کے اوپر جو تنقید کی گئی وہ کہاں کہاں غلط ہے آپ میں الیکشن سے پہلے جو پاکستان مسلم لیگ نون نے موقع اختیار کیا تھا جی وہی موقع اس کو اختیار کیا جانا چاہیے تھا چاہیے تھا نہیں کر رہی وہی موقع اس نے اختیار کیا جانا چاہیے تھا کیا کر رہی ہے اس نے درست موقع اختیار کیا تھا آپ کے ہر بات میں تھا ہے ہے کی بات کیجئے اس کے بعد ایک کوالیٹیٹف تبدیلی آتی ہے انتخابات ہوئے ان انتخابات کے بارے میں آج بھی ہمارا موقف یہ ہے کہ انتخابات میں چوری ہوئی اس لیے ہم آج بھی پارلیمنٹ میں اس پارلیمانی کمیٹی کے عملی وجود کے لیے ویسے وہ بن چکی ہے عملی طور پر نہیں بنی عمل نہیں کر رہی اس کے عملی وجود کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ اس چوری کو بے نکاب کیا جائے ہمارا موقف یہاں تک آیا اس کے بعد ہم نے چونکہ اس حکومت کو جو سیلیکٹڈ حکومت ہے سیلیکٹڈ وزیر آزم ہیں جس کے عملی طور پر ہم نے ان کو تسلیم بھی کیا ہے کہ آپ حکومت ہیں اور ہم اپوزیشن ہیں اور ہم اپوزیشن کے بنچیز پر بیٹھیں اور ہم نہیں چاہتے کہ پارلیمانی سسٹم کا یہ حصہ جو ہے وہ مجروح ہو اس لیے ہم اب آج کی جو غلطیاں ہیں ان کی نشانتہ ہی کر رہے ہیں ماضی میں جو غلطیاں ہو گئیں وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے اس کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بن چکی ہے وہ ہم چاہیں گے کہ ضرور وہ پارلیمانی کمیٹی اپنا کام کرے پرویز رشید صاحب جو آپ کی سوچ ہے یہ سوچ اس طرح لگتا ہے کہ پرویز رشید پارٹی کے اندر اکیلے ہی کھڑے ہیں صاحب اپوزیشن لیڈر کا عوضہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں پبلک اکاؤنس کمیٹی کے چیرمنٹ شپ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں گاڑی کے اندر پروٹوکال بھی لیتے ہیں پورے نظام کا حصہ بنتے ہیں اور بعد میں آکے آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سیلیکٹڈ وزیر آزم ہے ہم انتخابات کو نہیں مانتے آپ نے علماری میں سے یہ احتجاج والی کتاب جب نکالنی ہوتی ہے جب آپ کا دل کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جناب سیلیکٹڈ وزیر آزم ہم ان انتخابات کو نہیں مانتے لیکن پھر اس سسٹم کا پوری طرح آپ حصہ بھی رہتے ہیں آپ لوگ اپنے جا کے حلف بھی اٹھاتے ہیں اسیمبلی کے اندر تمام طرح مرات بھی لیتے ہیں سیلوریز بھی لیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جناب ہم اس انلیکشنز کو نہیں مانتے یا تو کہہ دے نا آپ کہہ دیں کہ جناب میں آج سے نہیں مانتا میں نہ امینے ہوں نہ آج میں امپئے ہوں میں اس پورے نظام کو نہیں مانتا یہ رہا میرا اسنیفہ آپ لوگ نہیں یہ کر سکتے پاکستان تحریک انصاف نے کم از کم آکے شڑکوں کے پر احتجاج کیا آپ لوگ تو آج احتجاج تک نہیں کر سکتے منصور میں ارز کرتا ہوں صرف ایک گنجائش کے ساتھ کہ یہ جو مرات لینے والا تانہ ہے نا برائی مربانی کم سے ہوں آپ جیسے شخص سے جو زیادہ سمجھدار ہے اس سے میں توقع نہیں کرتا کون سے مرات ہوتی ہیں اس پر لیکن کوئی علیہ دہ ڈیبیٹ کریں گے شباز شرصہ مرات نہیں لے رہے میری ارسلی جی وہ مرات نہیں ہیں وہ مرات نہیں ہیں وہ ان کا رائٹ ہے اور وہ شباز شریف کو نہیں دی گئی ہیں وہ ہر لیڈر آف تھی اپوزیشن کے لیے پاکستان کے آئین میں لکھی ہوئی ہیں اور وہ کسی حکومت کی طرف سے نہیں دی گئی ہیں وہ ریاست ہے اور ریاست میری اور آپ کی سب کی ایک جیسی ہے ریاست جب آٹے پہ سبسیڈی دیتی ہے تو وہ میں بھی آٹا سبسیڈائز کھاتا ہوں آپ بھی سبسیڈائز آٹا کھاتے ہیں اس لیے وہ کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہا اور کسی کو اس سے کسی دوسرے کے لیے تانہ نہیں بنانا چاہیے آپ نے کہاں مرات نہیں ہے میں تو مجھے تو اس بات پر بھی اتراز ہے کہ پارٹی کے اندر آپ صرف ایٹموسفیر اس طرح کا دیکھ لیجئے کہ اپوزیشن لیڈر نیشنل اسیمبلی کے اندر بنے گا تو شباز شریف بنے گا پنجاب اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنے گا تو حمزہ شباز بنے گا پبلک اکاؤنس کمیٹی کی چیئرمنٹ شپ جائے گی تو ہر صورت حمزہ شباز کو ہی جائے گی منصور یہ تو اب ڈبیگ بہت بڑی ہوگی بڑی ہوگی میں تو جذبے کی بات کر رہا ہاں ایک 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 کر کے کر لیتے ہیں بات جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اچھے بچے ہیں بن گئے ہیں بن گئے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اور وزیر آزم کیا کہتے ہیں کہ یہ تو پارلیمنٹ میں ایسی باتیں کرتا ہے کہ میں تو پارلیمنٹ کا اجلاس ہی نہیں کبھی بلاؤں گا تو آپ کا موقف جو اس کی تردید تو وزیر آزم کر رہے ہیں اور وہ نہ صرف اسمبلی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں بلکہ جب انہیں اپنی نشست پہ آنا ہوتا ہے تو پچھلی نشستوں سے زک زک میں گھوم پھر کے پہنچتے ہیں تاکہ انہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کے سامنے سے نہ گزرنا پڑ جائے کہیں اور ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے اور پھر یہ مجھے بتائیے منی بل جس پہ گنتی ہوں نہیں تھی اور آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ شاید دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں یہ پہلا واقع ہے کہ گنتی سے پہلے اجلاس جو ہے وہ پرو روگ کر دیا جاتا ہے اجلاس پرو روگ کر دیا جاتا ہے اور آج تک اجلاس دوبارہ بلایا نہیں جاتا اور وزیر آزم جو ہیں اس پارلیمنٹ کے بارے میں سخت ترین تقاریر بھی کرتے ہیں تو کیا یہ شباز شریف صاحب کی کارکردگی نہیں تھی جس پہ وزیر آزم صاحب جو ہیں وہ اس حد تک نراز ہو جاتی ہیں کیا یہ شباز شریف صاحب کی کارکردگی نہیں تھی کہ الیکشن کمیشن کے باہر اتجاج کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے اس اتجاج میں پہنچ نہیں سکتے شباز شریف صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جناب وہ سیٹوں کے پیچھے سے یوں کر کے آتے ہیں چلیں اٹلیس ایک آدمی جو ہے وہ غلط پالیمانی نظام وہ غلط پالیمانی دیوائیات قائم کر رہا ہے لیکن آج بھی وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے شباز شریف سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا زرداری سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا اور ہر صورت یہی باتیں جب شباز شریف صاحب کہا کرتے تھے زرداری صاحب کے حوالے سے لیکن آج آپ لوگ ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار ہیں ان کو لڑکا نہ اور لاہور کی سڑکوں پر گسیٹ نہ تھا ان کو چیمبر میں گسیٹ کے اپنے ساتھ لے گئے کم از کم عمران خان صاحب نے یہاں یوٹن تو نہیں لیا شباز شریف صاحب نے تو یوٹن بھی لے لیا یہاں پر دیکھیں بلکل یہ شاید سننے والے جنہوں بور ہو جائے ہیں ہماری باتوں سے جس کو چپڑاسی کہتے تھے اس کے ساتھ این ارو کر لیا سیاست ہے یہ جس کو وہ پنجاب کا سب سے بڑا چور ڈاکو کہتے تھے اس کے ساتھ بھی این ارو کر لیا دانیال عزیز کو آپ لوگ نہیں لکھ رہا ہے جس کو وہ کہتے تھے ماروی میمن مازد لندن چلے گئے تھے جس کے بارے میں مقدمہ درج کرانے سکاٹلینڈ یارڈ اس جماعت کو بھی انہوں نے اپنی کبینہ میں شامل کر لیا جب یہ سیاست وہ کر سکتے ہیں تو یہ سیاست پھر ہم بھی کر سکتے ہیں تو کم از کمار لوگ یوٹن کہنا تو بند کر دیں آپ لوگ نے بھی یوٹنز بھی ہے یہی پولٹکس ہے یہی تو پاکستان کی پولٹکس ہے پھر مان لے اس بات کو شاید ہم نے کبھی بھی باعثیت جماعت کے اس کو فلسفی کے طور پر اختیار نہیں کیا اور اگر کبھی ایک دفعہ شباہ صاحب کے موہ سے اس طرح کی تلخ بات نکل بھی گئی جو جلسوں میں نکل جاتی ہے تو پھر وہ رک گئے اور اس کے بعد دوبارہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ ہم نے اسے اصول بنا کر پیش نہیں کیا خان صاحب اپنی ان چیزوں کو اصول بنا کر پیش کرتے تھے مسلمی اگنون کی گورنمنٹ کی اگر پرفارمنس کی بات کریں تو آج پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت یہی کہتی ہے کہ آپ نے پرفارمنس کی چکے بات کی کہ موجودہ جو صورتحال ہے معاشی طور پر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس اگر جانا پڑا ہے تو وہ آپ لوگ کے لیے ایک عرض ہے جس کی ویسے جانا پڑا ہے وہ آپ لوگ کی دیوی سبسیڈیز ہیں جو آپ لوگوں نے میٹرو کے اوپر دی جو آپ لوگوں نے حج کے اوپر دی کدھر کہاں کہاں نہیں آپ لوگ سبسیڈیز دیتے رہے جبکہ صورتحال بہت خراب تھی ہم جانتے تھے کہ معاشی طور پر ہم اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن چونکہ لاہور کے اندر میٹرو چلانی تھی لاہور کے لوگوں کو آپ لوگوں نے فسیلیٹٹ کرنا تھا اور اس کے باوجود اس کے باوجود آپ لاہور میں کلین سویپ نہیں کر سکے اس کے باوجود آپ لوگ ہار گئے الیکشن کئی سیٹیں آپ لوگوں نے لاہور سے گڑھ سے یہاں سے آپ کی چلے گئی میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمی قنون کے اندر دو دھڑے کلیئر کٹ نظر آتے ہیں ایک دھڑا آپ کا دھڑا تھا جو انقلابی دھڑا تھا جس کے حوالے سے چودین نصار علی خان صاحب انہیں ایک ریسٹلی شاید وہ آپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے چودین نصار علی خان صاحب نے میں تو چاہوں گا پہلے آپ سنیے گا پھر اس کا جواب دیگر سنیے گا ناظرین چودین نصار علی خان صاحب شاید ان کی بات کر رہے تھے سنیے گا کیا کہہ رہے تھے سنیے گا کہ اب جو خاموشی ہے مجھے آج میانواز شریف کچھ اور کریں یا نہ کریں کم از کم ان دو تین لوگوں کو بلا کے وہ تو پوچھیں انقلابیوں جو ان کے کان میں ہر وقت لگے رہتے تھے کہ میان صاحب چڑھائی کر دیں میان صاحب اگریسیو ہو جائیں آج ان دو تین لوگوں نے میانواز شریف کو اس مقام پہ پہنچایا ہے پرویزوشی صاحب آپ کی طرف کلیئر کٹ آپ کی طرف شاہ رہا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں دیکھیں ایک تو میرے لیے شاید چودین نصار صاحب کے بارے میں میں اتنی گفتگو وہ میرے بارے میں کرتے ہیں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں اب میں اس کی ضرورت میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا تمام سیاسی جماعتوں میں دنیا بھر کی سیاسی جماعتوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے کانگریس میں کیا اختلاف رائے نہیں ہوتا تھا یا ابھی لیبر پارٹی میں یا ریپبلکن پارٹی میں یا ڈیموکریٹک پارٹی میں میں برطانیہ کی اور انگلستان کی بات کر رہا ہوں ان کے اختلاف رائے نہیں ہوتا تمام سیاسی جماعتوں میں سیاسی جماعتیں جو ہیں ظہر ہے کہ وہ کوئی عقیدہ نہیں ہوتی ہیں کہ سب ہی کا ایک عقیدہ ہوگا نہیں پہلک ٹھیک ہے دیبیٹ ہونی چاہیے میری جماعت بھی ایک زندہ سیاسی جماعت ہے اس کے اندر ایک رائے بھی ہو سکتی اس کے اندر دو رائے بھی ہو سکتی اس کے اندر تین رائے بھی ہو سکتی لیکن ایک ڈسپلن بھی ہے میری جماعت کے اندر کہ جب ایک فیصلہ ہو گیا تو پھر سب نخوابوں سے اگری کرتے تھے یا ڈس اگری کرتے تھے اس ڈسپلن کے اندر رہ کے کام کی پرویز رشید صاحب سوالات کا سلسلہ آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک کے بعد کئی اور سوالات ہیں جو پرویز رشید صاحب کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ ناظرین ویلکم بیک آفتر دو بریک مسلمی قنون کے سیرین رہنمہ پرویز رشید صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کیا فیصلہ ہوا ہے کہ میاں صاحب باہر جائیں گے پاکستان سے میاں صاحب کو ہر وہ حق حاصل ہے جو کسی بھی پاکستانی کو حق حاصل ہے اگر پاکستانیوں کے باہر جانے پر پبندی ہے تو پھر اس کا اطلاق میاں نواز شریف پر بھی ہوگا لیکن اگر پاکستانیوں کے ازادانہ نقل و حمل پر کوئی پبندی نہیں ہے تو میاں صاحب ایک ہزار دفعہ باہر جائیں ایک ہزار دفعہ واپس آئیں ان کا یہ حق نہ میں سلب کر سکتا ہوں نہ کوئی دوسرا سلب کر سکتا ہوں میں ایکچولی جو جواب اس وقت ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید آپ جواب دیں گے آپ یہ کہیں گے کہ بے شک میاں صاحب کے پاس یہ حق ہے بے شک کل کو ان کے پر زمانت ہو جاتی ہے وہ جا سکتے ہیں بے شک ان کا نام ای سیل سے نکال بھی دیا جائے لیکن ہمارا شیر ڈٹاوا ہے وہ کسی صورت پاکستان نہیں چھوڑے گا وہ ادھر ہی کھڑے رہیں گے آج میں اپنے ورکر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی صورت میاں صاحب پاکستان چھوڑ کے نہیں جائیں گے جو پہلے دوزار ایک میں ہوا ہے میں نے کب کہا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں میں نے کہا وہ ہزار دفعہ وہ ہزار دفعہ جائیں گے اور ہزار دفعہ آئیں گے مجھے شورٹی دیں دیکھئے میاں نواز شریف یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں منصور کہ دوزار دو میں وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ دوزار سات میں واپس آئے اور انہیں زبردستی بھیجا گیا اگر آج ہمیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے تو ان باتوں پر کرنی چاہیے کہ وہ کیا طرز حکومت تھا جس میں ایک شہری پاکستان آتا ہے اور اس کو دوبارہ واپس بھیج دیا جاتا ہے اور آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کنٹیمٹ آف کورٹ کی درخواست جو ہے ان کے واپس بھیجنے پہ پینڈنگ پڑی ہے اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا اتنے سالوں سے میں تو میاں پرویز رشید صاحب سٹیٹ فورڈ ایک آپ سے سٹیٹمنٹ چاہتا ہوں مجھے آج یہ ریکارڈ کے لئے کلیر کر دیجئے باملہ ہی ختم ہو جائے گا کہ نو میٹر وات ہائپنز میاں نواز شریف صاحب کا جو علاج ہوگا کچھ بھی ہوگا وہ پاکستان میں ہی رہیں گے وہ باہر دی جائیں گے نہیں دیکھئے یہ میں پاکستان میں علاج ان کا حق حاصل ہے کہ وہ اگر باہر سے کرانا چاہتے ہیں علاج تو وہ باہر سے کرائیں اس پر کیا پبندی ہے لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں کہ میاں نواز شریف سیاست پاکستان میں کریں گے نہ وہ سیاست کو چھوڑیں گے اور نہ سیاست کو ترک کریں گے وہ پاکستان میں سیاست کریں گے اور پاکستان میں باقی وہ اپنے علاج کے لئے باہر جائیں وہ گھومنے پھرنے کے لئے باہر جائیں وہ اپنے بچوں سے ملنے کے لئے باہر جائیں جس طرح یہ حق مجھے ہے جس طرح یہ حق دوسروں کو ہے اسی طریقے نواز شریف صاحب کو بھی یہ حق حاصل ہے لیکن بھاگنے والی بات جس طرح مشرف بھاگا ہے اس طرح الحمدللہ نہ پہلے کبھی بھاگیں نہ آئندہ کبھی بھاگیں گے کیا جو امپریشن اس وقت مختلف سیاسی حلقوں کے اندر سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب دراصل میں جو ڈیل ممکنہ طور پر شاید یا ہو چکی ہے ہو رہی ہے ہمیں تو نہیں پتا ہے اس بارے میں کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ شباشری صاحب رن کریں گے نواشری صاحب سائٹ لائن ہو جائیں گے اور آرام سے چپ کر کے پاکستان سے باہر چلے جائیں گے کیا یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے ہماری جماعت نے نواز شریف صاحب کو اپنے قائد کا عہدے پہ فائز کیا ہوئے اور وہ اسی عہدے پہ فائز رہیں گے اور اسی ڈیسپلن میں جس میں وہ جیل جانے سے پہلے مسلم لیگ نون کام کرتی تھی شباشریف صاحب بحیثیت صدر کے راجہ زفرالاق صاحب بحیثیت چیئرمن کے اور نواز شریف صاحب بحیثیت قائد کے یہ اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے آپ کی کمس کے پچھلے تین سوالوں کے جواب کے اندر مجھے یہ امپریشن تو آگیا کہ میاں صاحب باہر جائیں گے آپ فرما رہے ہیں وہ سیاست میں کدار ادا کرتے رہیں گے لیکن یہ بات تو مجھے کمس کے پچھلے میں یہ امپریشن تو کلیر ہو گیا کہ وہ باہر تو ضرور جائیں میں پھر میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ ان کا حق ہے چلیں اس طرح کریں میں اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جائیں گے میں کہتا ہوں ان کا رائٹ ہے اب یہ فیصلہ انہوں نے کرنے ہیں وہ کر لیں نہ استعمال کریں لیکن میں بھی کبھی ان پر یہ پبندی نہیں لگا سکتا صرف میں نے آپ سے یہ کہا کہ ان کا جانا مشرف کا جانا نہیں ہوگا پرویز رشید صاحب وجہ پتا ہے کیا اس سوال کی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ الیکشن سے پہلے آپ کی لکھیوی تقریریں آپ کے لکھےوے رکے جو مریم نواز صاحبہ بولا کرتی تھی اس کے اندر بھٹو کا بڑا ذکر آتا تھا میاں صاحب خود بھٹو کا بڑا ذکر کرتے تھے آپ نے خود بھی ان کی پولٹک صاحب نے دیکھی ہے بھٹو بننے کے لیے بڑی چیزوں کو نہ کرنا پڑتا ہے بڑے فسیلٹیز کو نہ کرنا پڑتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ بھٹو صاحب کو آخری وقت تک ڈیل آفر ہو رہی تھی انہوں نے کہا چاہے جو مرضی ہو جائے میں ادھر ہی موجود ہوں میں سولی پہ چڑھ جاؤں گا پھانس ہی دے دو مجھے لیکن جاؤں گا نہیں چاہے جو مرضی ہو جائے تو بھٹو بننے کے لیے قربانیاں تو دینی پڑتی دیکھیں عرض یہ ہے کہ ہمیں تو پاکستان کے عوام کو منزل تک لے جانا ہے اس کے لیے حکمت عملی ایک بھٹو صاحب نے اختیار کی بہت عزت ہے ان کی قدر ہے اس کو ہمیشہ لوگ یاد رکھتے ہیں اور پاکستان کے لوگ آج تک پیپلز پارٹی کو اگر ووٹ کرتے ہیں تو ان کی اس قربانی کی وجہ سے کرتے ہیں ایک حکمت عملی نواز شریف صاحب نے بھی اختیار کی اور نواز شریف صاحب نے بھی پاکستان کے عوام کو بہت سے جمہوری حقوق جو پہلے نہیں ملتے تھے ہمیں کم سے کم وہ دلوائے آچھا ففٹی ایٹ ٹو بھی پاکستان میں متفقہ طور پر نواز شریف صاحب نے ختم کی اس سے پہلے ایک صدر صاحب کے پاس اختیار ہوتا تھا کہ وہ جب چاہتے تھے پارلیمنٹ کو توڑ دیتے تھے نواز شریف کو ختم کرایا تو یہ ان کی جمہوری جد و جہود ہے انہوں نے ایک حکمت عملی اختیار کی اور وہ حکمت عملی قربانیاں بھی مانگتے ہیں وہ قربانیاں بھی انہوں نے دیں ہیں پرویزو صاحب کیسی قربانیاں اس قسم کی قربانیاں کہ وہ آج مختلف ہسپتالوں کے دورے کرتے ہیں وہ جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب یہاں میں فسیلٹی ٹھیک نہیں ہے ہمیں وہاں فسیلٹی ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے اندر کس قیدی کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں آپ ایک سینئر منسٹریل پوزیشن کے اوپر رہے ہیں جو ٹریٹمنٹ اس وقت نواز شریف صاحب کو مل رہا ہے جو سیکیورٹی ان کو پروائیڈ کی جاتی ہے جو ویجیلز لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی لوگ سوچتے ہیں کہ جناب یہ سیاست دانوں کو یہ فسیلٹیز آویلیبل ہیں عام بندے کا اگر کوئی باپ بھائی بھین اگر وہ قید ہو جائے پھر اس کے جو حالت ہوتی ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور کتنی سپیشل ٹریٹمنٹ چاہیے نواز شریف صاحب کو ہم نہیں مانگتے نہیں مانگتے آپ حکومت سے کہیے کہ وہ ہمیں اجازت دیں ہماری پارٹی خود ان کا علاج کرا لے سر یہ تو نہیں ہوتا وہ قیدی ہیں حکومت چھوڑ دے وہ اگر کسی قیدی کو علاج کی سہولتیں دینا جو ریاست کا فرض ہے اس کو بھی تانہ بنا کے اس نے پیش کرنا ہے اس کو بھی اس نے ڈیبیٹ میں لے کے آنا ہے اس کو بھی اس کی ایک الزام کے طور پر پیش کرنا ہے اگر تو ان سے کہیے کہ برائی مربانی آپ ہمیں یہ حق دے دیجئے ہم اپنے قائد کا خود علاج کرا لیں گے دل کا مریض ہے جانا اسے دل کے حسبتال میں چاہیے اس کو آپ دوسرے حسبتال میں لے جا کے پانچ دن بٹھا دیتے ہیں اور ایک دفعہ بھی کوئی اس کی بیماری سے متلکہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے لیے نہیں آتا اس کے بعد پانچ ڈاکٹر ایک رپورٹ دکھتے ہیں جو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے اور وہ رپورٹ اخباروں میں شائع ہو چکی ہے جس میں یہ لکھتے ہیں کہ اس مریض کو جس کا ہم نے میڈیکل بورڈ نے معینہ کیا ہے اس کو سپیشلائزڈ ڈاکٹروں سے علاج کرانا چاہیے اور اس کو کسی ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں پہ ایک چھت کے نیچے تمام میڈیکل فسیلیٹیز موجود ہوں اگر حکومت پاکستان بوجھ سمجھ دی ہے اس کو پہلے تو یہ جو آپ کہتے ہیں گاڑیاں آگے پیچھے ان کی لگی ہوتی ہیں ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے کسی گاڑی کی گاڑی بھی ہم اپنی ذاتی دیں گے جو آگے پیچھے انہیں پولیس کی پروٹیکشن دی جاتی ہے وہ بھی حکومت سے کی ہے کہ وہ نہ دے ہمیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں ہم پر کوئی احسان نہ کریں وہ ہم اپنے قائد کا خود حفاظت بھی کر سکتے ہیں جہاں تک ان کا علاج ہے اس کا بل بھی ہم خود دیں گے میں یہی میرا سوال ہے آپ مجھے صرف یہ بتائیے پاکستانی جیلوں میں آج کتنے لوگ قید ہیں اندازن کتنے ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے لاکھوں کی شاید تعداد میں ہوں میرے پاس فگر نہیں ہے وہ میرے لیڈر ہے وہ ہم سب کا لیڈر ہے میں اپنے باپ کا علاج کراتا ہوں کسی کو کیا اتراز ہو سکتا ہے میں اپنی ماں کا علاج کراتا ہوں میں اپنے بڑے بھائی کا کراتا ہوں میں اپنے بچوں کا کراتا ہوں پارٹیوں کے لیے ان کا لیڈر ان کا باپ ہوتا ہے سر بے شک ہوتا ہے پارٹی کو move on کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے پارٹی کیا نواز شریف اور شباز شریف کے اردگرد ہی چلتی رہے گی ہم نے آگے نہیں چلنا یا پرویز رشید کسی دن صدر نہیں بن سکتے پارٹی یا خواجہ ساد رفی کسی دن صدر نہیں بن سکتے پارٹی اس کا فیصلہ میری پارٹی نے کرنا ہے میں ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلوں گا جو کہتے ہیں کہ مائنس نواز شریف کیوں مائنس نواز شریف میں نواز شریف کو پلس کرتا ہوں لہذا میں اسے پلس کروں گا آپ کی پارٹی کے اپنے اندر سے مائنس کیا گیا لوگوں نے آج نواز شریف کو خود انہوں نے تھی دو نیریٹیف سے آج آپ کا نیریٹیف جو اگریشن کے اوپر تھا جو انقلاب کے اوپر تھا وہ پٹ گیا آج آپ کا ورکر سوال کرتا جناب میاں صاحب چلو باہر نکلیے چلو بیٹھ کے تھوڑا زیادت جاج کریں لیکن اوپر سے حواز آتی ہے شباز شریف صاحب کے کیمپ کی طرف سے حواز آتی ہے بیٹا چپ بولنا نہیں یہی سیاست ہوگی چپ کر کے بیٹھے رو اب ہماری باری آئے گی تو اگلا الیکشن ہوگا تب ہی آئے گی تب تک کوئی بدتمیزی نہیں کرنی ہم نے پہلے بھی جو سیاست کی تھی وہ انتخاب سے پہلے کی تھی اب ہمارے پاس دو پلیٹ فارم موجود ہیں ایک پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ہے ہم اس پلیٹ فارم سے اپنی سیاست کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے پاس انصاف کے لیے عدالتیں موجود ہیں ہم عدالتوں کے پاس جاتے ہیں انصاف حاصل کرنے کے لیے شباز شریف صاحب جو ہیں ان کو پارٹی نے پریزیڈنٹ الیکٹ کیا اور نومینٹ کیا نواز شریف صاحب نے بینگ پریزیڈنٹ انہیں پارٹی نے اس کو تسلیم کیا اور انہیں کیا یہ میری پارٹی کا حق ہے اور یہ میرا حق ہے میں کسی دوسرے کو یہ حق دینے کو تیار نہیں اور جن کی سیاست یہ ہے کہ انہوں نے مائنس نواز شریف پاکستان میں سیاست کرانی ہے میں ان کو بھی یہ حق دینے کو تیار نہیں ہوں میں مائنس کروں گا کسی کو اپنے ووٹ سے کروں گا میں پلس کروں گا اپنی محبت سے کروں گا میری محبت نواز آپ کی محبت زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہتی ہے کیا وہ ایک کرپٹ انسان ہے وہ ان کی پارٹ وہ فیصلہ عدالتیں کریں عدالتوں کا ہم عدالتیں کریں عدالت سے پہلے نہیں عدالتیں کریں فیصلہ نہیں عدالتوں سے پہلے نہیں ہمیں کوئی عدالتیں کریں فیصلہ دینی چاہیے نا ان پر الزام لگتے رہے عدالتوں میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا دس دس یارہ یارہ سال تک عدالتوں میں ان پر مقدمیں چلتے رہے ٹھیک ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو میں کوئی نوت ہوں کہ میں نکھوں تو پھر کم از کم پارٹی کے اندر اب یہ سب کو بتا دیا ہے زہداری صاحب کو کوئی کرپٹ نہیں بولے گا آج کے بعد جب تک عدالت فیصلہ نہیں دے دیتا ہے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا سیاسی کارکن جو ہے وہ کم سے کم اتنا ضرور مچور ہو جائے جے کہ وہ الزام لگانے سے پہلے اس الزام کی تصدیق کرنا جو ہے اس کو ضروری سمجھے یہ جو ہم نے ایک ہاتھ میں گند اٹھایا ہے کالی سیاہی اٹھائی ہوئی ہے اور ہر ایک کے چہرے پہ اس کی کالک مل دیتے ہیں اس سے سیاست میں گریز کرنا چاہیے پرویز رشید صاحب سوالات کا سلسلہ آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک کے بعد کئی اور سوالات ہیں جو پرویز رشید صاحب کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ ناظرین ویلکم بیک آفتر دی بریک مسلمی قنون کے سیڈر اہنمہ پرویز رشید صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں نیب کے افیکٹیز ہیں آپ لوگ آپ کی پارٹی میرے میں اس سے میری مراد ہے بہت سے لوگ نیب کے شکنجے میں آئے خواجد صاحب رفیق صاحب شہباز شریف صاحب وہ تو بھی نواز شریف صاحب مریم نواز صاحب وہ بہت سے لوگ افیکٹی ہیں اب پاکستان تحریک انصاف پیس کی ہیٹ کو محسوس کرنا شروع ہوئی علیم خان صاحب اندر چلے گئے ہیں ان کو بھی اعتراضات ہیں نیب کی پرفارمنس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس سلسلے میں اعتراضات ہیں ان کی پرفارمنس کے حوالے سے اگر حکومت کی جانب سے آپ کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آئیے مل کے اس کو ختم کرتے ہیں تو پارٹی کے اندر کیا کس کو ختم کرتے ہیں نیب کو میں نے بہت عرصہ قبل ایک بیان دیا تھا جس میں یہ اس وقت میں غالباً سرکاری عہدے پر وزارت کے عہدے پر بھی تھا اگر اگزیک مجھے جملہ یاد آتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ نیب کے ناخن جویں وہ تراشنے چاہیے ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کے ناخن جویں وہ بہت بڑے ہیں اور وہ بے گناہ لوگوں پر بھی جھپٹ پڑتے ہیں ان کو زخمی کرتے ہیں لہو لہان کرتے ہیں اور اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے اب انجینئر کمرو الاسلام صاحب کی ہے جنہیں الیکشن سے ایک مہینہ پہلے گرفتار کیا جاتا ہے وہ اپنی انتخابی مہم نہیں چلا سکتے اور نو مہینے کے بعد ہائی کوٹ انہیں زمانت دیتی ہے اور اپنی فیصلے میں لکھتی ہے کہ نیب تو ان پر کوئی الزام لگانے کے قابل بھی نہیں ہے تو نیب کی یہ جو زیادتی اور نائنصافی کا اختیار ان کے پاس ہے اس کو ختم ہونا چاہیے آخری سوال آپ کو ہلکوں کے اندر سیاسی ہلکوں کے اندر مریم نواز صاحبہ کا استاد بھی مانا جاتا ہے کہ ان کے کافیتی ٹیچنگ آپ نے کی ہے مریم نواز صاحبہ پبلک میں کب آئیں گی جلسے جلوس کب کریں گی یا سیاسی چپٹر ختم ہو گیا ان کا پہلی بات تو یہ ہے ایک منصور کہ میں کسی کا اتعلق نہیں ہوں پاکستان میں بہت سے لوگ موجود ہیں جنہیں اتعلق بننے کا بہت شوک ہے پاکستانی سیاست اور یہ زمانہ خود بہت بڑا استاد ہے اور میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے نواز شریف صاحب سے نواز شریف صاحب میرے بھی استاد ہو سکتے ہیں اور مریم کے بھی استاد ہو سکتے ہیں تو کسی دوسرے استاد کی تو ضرورت نہیں ہے مریم جو ہیں انہیں ایک عدالت میں نہ اہل قرار دے دیا ہے اور وہ اپنی قانونی جنگ اس عدالت میں اپیل کی شکل میں جاری رکھے میں جب وہ اہل ہو جائیں انہیں یہ قانونی طور پر حق حاصل ہو جائے تو یقیناً پھر وہ انتخاب کے لیے بھی آئیں گی انتخاب میں حصہ لیں پارلیمنٹ میں آئیں اور اپنا کردار ادا کریں گے پبلک لائف میں کیوں نہیں آ رہے ہیں پبلک لائف میں ابھی ان کی کچھ ضمانداریاں ہیں اجھا ان کے والد جیل میں ہیں ان کے چچا کل تک جیل میں تھے ان کی گھر کی ضمانداریاں بھی ہیں جو پہلے ان کی والدہ سنبھالتی تھی اب وہ ضمانداریاں سنبھالتی ہیں والد بیمار بھی ہیں ان کی دیکھ پھال ڈاکٹرز کے ساتھ میل ملاقات وقلا کے ساتھ میل ملاقات یہ سارے کام وہ کرتی ہیں اور آپ میں یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرلوں کہ ان کا اس سارے ممکنہ کسی ڈیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کی فموشی کا ڈیل ہے ہی کوئی نہیں ہے ڈیل کس سے کریں گے بتائیے نا عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے ڈیل کرنی نہیں اس کے بعد عدالت ہے تو کیا ہم عدالت سے کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کرے گی ہمارے سے عدالت کے پاس تو ہم انصاف نہیں کرے جاتے ہیں آپ لوگوں نے ایک کسی خلائی مخلوق کا ہمیں بتایا تھا کہ کوئی خلائی مخلوق ہوتی ہے ہمیں تو پتا نہیں آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے محکمہ زراد کے ساتھ ڈیل کی جائے گی مجھے نہیں پتا آپ بتائی ہے نا خلائی مخلوق اب نظر آتی ہے اسے آپ کو انتخاب سے پہلے تو وہ بہت سرگرم تھے اور نظر آتے تھے مجھے نہیں سب کو نظر آتے تھے اور وہ محکمہ زراد کی شکل میں ہمارے ایم پی ایس کو بھی اور ایم ایس کو بھی نظر آتے تھے انتخاب کے بعد وہ نظر نہیں آئے اور اچھی بات ہے میں حیران ہو رہا پرویز رشید صاحب کی زبان سے بھی خلائی مخلوق کے لئے کوئی اچھی بات نہیں لی کہ یہ اچھی بات ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے آپ ٹھیک ہے دیکھئے عرض یہ یہ آپ کے عمال ہوتی ہیں جنہیں اچھا یا برا کہا جاتا ہے اگر کوئی برا عمل نظر آئے گا ڈٹ کے کہوں گا کہ برا عمل ہے نہیں کرو ابھی کچھ نہیں نظر آ رہا آپ کو ڈٹ کے کہوں گا کہ نہیں کرو بلکل منصور اس چیز میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے لیکن جب نہیں ہو رہا ہوگا تو یہ بھی مانوں گا اتنی جورت بھی ہے اخلاقی کہ نہیں ابھی نہیں ہو رہا کچھ ابھی نہیں ہو رہا ابھی سب اچھا ہے فیلحال مجھے نظر آتا ہے اس میں مجھے کوئی بری بات نظر نہیں آتا بہت شکریہ پرویز رشید صاحب آپ کا ناظرین مسلمین قنون کے سینئر ہنرمہ پرویز رشید صاحب دیئے ہیں ان کے جوابات صحیح لگے آپ کو یا غلط لگے فیصلہ اس کا آپ نے کرنا ہے پروگرام ٹو دو پوائنٹ سے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ